موسیقی موسیقی ہلو فرنس نمشکار موسیقی ہلو فرنس ہمارے ہوٹل کا نام تھا ہوٹل نیو منڈالا یہاں پر آپ کو ہوٹل سستے یعنی ہزار روپے سے لے 15-20-20-21 روپے تک ہوٹل آسانی سے مل جائیں گے مال روڈ کے آس پاس مل جائیں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے مال روڈ کا تو چلیے آپ کو مال روڈ پر گھوماتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں کا مال روڈ کیسا ہے گینگ ٹوک میں بھی ہم نے مہاتما کا دی مارک دیکھا تھا وہ وہاں کا مال روڈ تھا اور یہ دارزلنگ کا مال روڈ ہے تو دارزلنگ میں اس روڈ پر جہاں پر میں چل رہا ہوں یہ نہرو روڈ ہے اور یہاں پر بھی سبھی برینٹس کے شوروم سے بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں اور اس کے آس پاس مورٹیلز کے بھی بھرمار ہے تو یہاں پر بھی آپ فل انجوئے لیں گے تو یہ سی دھا روڈ آگے جو یہ دیکھئے آگے اسی دھا روڈ مال روڈ کی طرف ہی جال رہا ہے یہ بھی روڈ مال روڈ کا ہی ایک حصہ ہے آگے جا کے یہ فاؤنٹین کی طرف مل جائے گا تو چلیے اور دیکھئے میرے ساتھ مال روڈ کا نجارہ مال روڈ کی طرف اگر اس مال روڑ کی بات کریں تو سب سے زیادہ بھیڑ اگر کہیں تھی تو یہاں تھی یہ میرے سامنے جو آپ کو ھوپ گلینڈری کے نام سے یہ جو دکھائی دے لیے یہ نیچے اس میں بیکری ہے اور اوپر ریسٹورنٹس ہے تو سب سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر یہ میں کھڑا ہوا سب سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر سیل فی لیتے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے اور یہاں پر جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کی ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے اور جو بینڈس سارے ہیں تو شام کے سمیں سبھی ٹوریسٹ آلماسٹ سبھی ٹوریسٹ مال روڑ پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر انجوی لیتے ہیں سب کوئی اپنی سیل فی لیتا ہے کوئی خریداری کرتا ہے کوئی ایسے ہی گھومنے آ جاتا ہے تو یہ روڑ جب سیدھا جا کے آگے فاؤنٹین پر رکھتا ہے تو وہاں پر ایک اچھا بلا جو ہے گراؤنڈ ہے جہاں پر بینچیز لگے ہوئے ہیں آپ وہاں جائیں ان بینچیز پر بیٹھیں آرام کریں اور آپ وہاں بیٹھ کر تھوڑی بھی ریسٹ کر سکتے ہیں اس مال روڑ کا یہ سب سے موسٹ ہیپننگ پلیس تھا یہاں پر ہی سب سے زیادہ بھیڑ میں نے اس روڑ پر یہاں پر دیکھی ہوپ گلیم بی کے سامنے تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مال روڑ پر اور کیا کیا ہے یہ آل موسٹ دیکھیں اگر یہاں پر آپ جاتے ہیں تو مال روڑ لگ بگ نو بجے تک اوپن ہوتا ہے نو بجے کے بعد ساری دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کی اب یہ آل موسٹ سبھی دکانیں بند ہو رہی تھی یہ ہے کشمیر آرٹ گیلری اور یہ ہے ایسین آرٹ پیلیس اس میں آپ اینٹی جو ہوئے ہیں اور گونیمنٹس آپ خرید سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں مال روڑ پر اور دیکھتے ہیں تو آل موسٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل موسٹ سبھی برینڈز کے بڑے بڑے شو رومز اور اچھے ریسٹورنٹس یہاں پر آپ کو مل جائیں گے آپ کی شوپنگ کے لیے اور یہاں آپ شوپنگ تو کر ہی سکتے ہو اور آگے چل کے ایک مارکٹ اور بھی ہے یہاں پر جسے مال روڑ مارکٹ کا جا رہا ہے جو نیچے کی طرف ایک گلی اور جا رہی ہے مال روڑ تا ہی یہ اس پر ہے تو وہاں بھی آپ کو وولن کلوٹس سستے ریٹوں میں مل جائیں گے چلیے کچھ بات اس مال روڑ کے بارے میں اور کرتے ہیں یہ مال روڑ ایک نام سے اور بھی جانا جاتا ہے اس کا ایک اور نام ہے جو ہے بھانو بھگت آچاریے کے نام سے یہ ایک نیپالی قوی تھے ان کی جو پرتیما ہے وہ یہاں مال روڑ کے جو یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ لگی ہوئے یہ ہے فاؤنٹین اور یہ ہے وہ گراؤنڈ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فاؤنٹین چوک کے پاس یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ابھی میں چل رہا ہوں یہ جو آپ نے پیچھے پینٹ دیکھے تھے یہ سیلیبریشن ہونی ہے 24 اور 25 تاریک کو یہ ہے وہ گراؤنڈ جہاں پہ وہ آگے سٹیچو لگی ہوئے وہ سٹیچو بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ یہ رہی بھانو بھگت کی آچاریا کی سٹیچو یہ ایک نیپالی ملک کے قوی تھے اور ان کی یہاں پر بہت ہی جیدہ ریسپیکٹ ہے یہ دیکھئے تو آپ یہاں اس گراؤنڈ کے چاروں طرف بنچز لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پر یہ ایک ریسٹورانٹ ہے جہاں پر کرسپس سے پہلے یعنی کی 23rd کو تیاریا چل ہوئی تھی کرسپس سیلیبریشن کی ہم اس ریسٹورانٹ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دیکھئے بچے کتنا اچھا دیکھتے کر رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں ہمارے ویڈیوز اگر دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو کرکہ کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یدی آپ کو ان میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے تو کرپیا کر کے کمنٹ کر کے مجھے یہ جنور بتائیں کہ وہ کمیاں کیا ہے تاکہ آگے ہم اس کو دور کرتا ہوں تو یہاں جو دوسرے ٹورسٹ ہیں وہ انجائے کرتے ہوئے اور ہم بھی اس میوزک کا آند اٹھاتے ہوئے یہ میرے دونوں دوست راجیو اور ہم آپ دوست اٹھائیں ہمارے پسند ہمارے پسند اور دیکھتے رہے یہ یہ فاؤنٹین چوک اور یہ سامنے جو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک ریسٹورینٹ کام بار اور یہ سامنے آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ چوک ہے فاؤنٹین چوک اس سے دو گلیاں ایک رائٹ کی طرف جا رہی ہیں اور یہ اس گلی میں بھی آپ کو شو رومز ملیں گے اور یہ طبط آرد اور اسی سے نیچے آگے آپ کی مال روڈ مارکٹ جہاں پر آپ کو سستی درو پر کپڑے آسانی سے مل جائیں تو انجائے کیجئے مرے ساتھ مال روڈ اور یہ ہے وہ مارکٹ مال روڈ مارکٹ کو درزلنگ میں آپ کو چائے کی بہت ساری ویرائیٹیاں ملیں گی یہاں آپ کو دو سو روپے سے دو لاکھ روپے کلو تک کی چائے یہاں آسانی سے مل جائے گی تو یہاں بہت ہی طرح کی چائے ہیں تو آپ جتنی کوسٹلی خریبنا چائے خریب سکتے ہیں یہ ہے نیکسٹ دے کا ماحول مال روڈ کا جو کی ہے 24 دسمبر کو یعنی کی کرسمنس سے ایک دل پہلے کی تو آج سیلیبریشن شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو کی کلپ تھی وہ تھی 23 دسمبر کی اور یہ ہے 24 دسمبر کی تو آج یہاں پر سیلیبریشن شروع ہو چکا ہے فیسٹیوال سیلیبریشن تو آپ دیکھئے یہاں پر الگ الگ طرح کے سٹالز لگے ہوئے تھے کھانے کے اور جو اور بھی دوسری چیزوں کی جو وستوے آپ خرید سکتے تھے یہاں پر کھانے کے بہت سے سٹالز تھے اور ایک میوزیکل جو ہے ایوننگ تھی یہ اور یہاں پر ایک میوزیک بینڈ بھی آیا تھا تو ہم نے اس کا بھی آنند اٹھایا اور آگے آپ بھی اٹھائے میں اس میں آگے یہ دکھانے جا رہا ہوں اس میوزیک بینڈ کی کچھ چھوٹی سی جلکیا تو یدی دوستو اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں شیئر کریں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے میں آپ کو کچھ میوزیک بینڈ کی کچھ دکھا رہا ہوں تو آپ کو میوزیک کو انجائی کیجئے گا اور اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو دارگلنگ کے سائٹ سینک کے ساتھ آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بولے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت 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 کنیوات تو انجائی موسیقی لیے معجی بہت کنیو پسند آیا ہو اپنے موسیقین 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 موسیقی 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 موسیقی